ایک بات سوچ لیا کریں اگر کسی عذر کی وجہ سے نماز قضا کرنے کی اجازت ہوتی تو میدان جنگ میں جب دشمن کی طرف سے تیر تلوار چل رہے ہوتے اس وقت اللہ اجازت دے دیتا وہاں جب اللہ نے اجازت نہیں دی تو اب کہیں بھی اجازت نہیں ہے لوگ کہہ سکتے ہیں جی غزوہ خندق میں تو نبی کی چار نمازیں قضا ہوئیں جنگ کے دوران بھئی اس وقت اللہ نے یہ آیتیں نازل نہیں کی تھی کہ جنگ میں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے اس لیے نبی کی قضا ہو گئی کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ میں کیسے پڑھوں تیر چل رہے تو ہم تو شہید ہو جائیں گے نا بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ نماز ہوتی ہے قبلے کی طرف رخ کر کے فرض نماز قبلے کی طرف رخ کرنا ہے باجماعت ہے صفے بنیں گی امام قرات کرے گا مقتدی سنیں گے اور چار رکتیں پڑھیں گے اس طرح سے نماز ہوگی اب اس طرح سے پڑھنی پا رہے کیونکہ جان کا خطر ہے تیر آ رہے ہیں تو آپ نے نماز چھوڑ دی بھئی جان بچانا پہلے کیا ہے فرض ہے لیکن بعد میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں کہ بھئی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے جان بھی بچانا ہے اور نماز بھی پڑھنی ہے یا اللہ کیسے پڑھیں نمازم کیسے پڑھیں تو اللہ نے فرمایا پروپر طریقے سے پڑھو جیسے جماعت سے پڑھتے ہو خطرہ ہے کہ بھئی یہ کی بم آکے گرے گا سارے نمازی شہید ہو جائیں گے یا آگے دشمن پہ کون ہوگا تو خسلات الخوف کا حکم دے دیا کہ بھئی امام ایک رکت پڑھائے اور ایک رکت جو ہے نا لوگ آگے دشمن کے سامنے کھڑے رہے ہیں امام جب سلام پھیرے تو یہ والی یہ آگے دشمن کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور وہ لوگ آگے ایک رکت یہاں امام کے پیچھے پڑھ لیں تو ان کی چلنے پھرنے سے نماز نہیں ٹوٹے گی نماز کے اندر ہی ٹریولنگ ہو رہی ہے نا لیکن نماز نہیں ٹوٹے گی تو اس طرح سے نماز ہو جائے گی اللہ نے کہا میدان جنگ میں اس طرح سے اجازت ہے اے اللہ بعض دفعہ اتنا بھی نہیں ہو سکتا ہم اتنے تھوڑے ہیں کہ آدھے لوگ دشمن کے سامنے ٹھہرے اور آدھے پیچھے جماعت سے نماز پڑھیں گے تو ہم کمزور پڑھ جائیں گے تو اللہ نے کہا فریجالن او رکبانہ کوئی بات نہیں گھوڑے پہ سوار ہو کے پڑھ لوں پھر کس طرح پڑھو گھوڑے پہ یہ بھی نہیں ہو سکتا پیدل پڑھ لوں اشاروں سے پڑھ لوں اے اللہ اتنی ٹینشن کیوں تُو دے کیوں رہے یہ کیوں نہیں کہہ رہا کہ چھوڑ دو کیا ہو گیا بھائی بتاؤ یہ شاپنگ سینٹر میں اتنی ٹینشن ہوتی ہے جتنی میدانیں جنگ میں ہو رہی ہے کہ اللہ کہہ رہے جان تو پہلے ہی بچانی ہے ایسا نہ ہو کہ جان دے دیں اور نماز نہ چھوڑیں وہ تو غلط ہو جائے گا پہلے جان بچانی ہے نا لیکن اللہ ہمیں ایجیس کر رہے ہیں نا کہ بھئی ایسے طریقے سے پڑھو کہ جان بھی بچے اور نماز بھی ہو جائے تو اس کے لیے آسان کرتے جا رہے ہیں بھئی آدھے امام کے پیچھے آدھے دشمن کے سامنے یہ نہیں ہو سکتا کوئی بات نہیں سواری بے بیٹھ کے پڑھ لو یہ نہیں ہو سکتا چلتے ہوئے پڑھ لو چلتے ہوئے کیسے پڑھی جائے گی ایک الگ مسئلہ ہے لیکن پڑھ لو یہ نہیں ہو سکتا یہ تو ہو سکتا ہے دیکھے نا چند منٹ کے لیے بالفرض اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا پھر معاف ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ جان کو بچانا کیا ہے پہلے ضروری اپنا بھی اور اپنی قوم کی جان کو بھی بچانا بعض دفعہ یہ ہے کہ آپ نے میدان جنگ میں نماز پڑھی آپ تو بچ گئے لیکن یہ طرح بڑا بم پیچھے مار دیا نا دشمن نے پیچھے پوری قومی تباہ ہو گئی تو اے اللہ اتنی ٹینشن تو کیوں دے رہے ہمیں ہم رات کو اکھٹی ساری نمازیں پڑھ لیں گے نا یہ میدان جنگ ہمیشہ تھوڑی لگا رہے گا ابھی ہم زہر قضاء کر دیتے ہیں اثر کی ٹائم پر پڑھ لیں گے اثر قضاء کر لیتے ہیں مغرب کے ٹائم پر مغرب قضاء کر لیتے ہیں شاگر ٹائم پر اللہ کہتے ہیں نا 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 مجھے پتا تھا کہ رات کو پانچوں نمازیں تم قضاء پڑھ سکتے ہو ابھی تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے لیکن میں اتنی ٹینشن تمہیں اس لیے دے رہا ہوں نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے اخفل طریقے سے فرض نہیں ہے کہ جس کا جب موڑ ہوا اٹھ کے نماز پڑھ لی اس نے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ابھی ٹینشن ہے ابھی کہاں پڑھیں ایکچولی یہ وہ ہم ایسا ہے کہ قضاء پڑھ لیں گے بات